مرزاپور جلے کے رامپور اتری گاؤں میں سو مار کو مڈے میل کے لئے بنائی گئی سبجی کے بڑے بھگونے میں تین ورسی بچی گر کر مر گئی گصائے گرامینوں نے اسکول میں تعلہ لگا دیا اور جلہ ادھکاری نے اسکول کے پردھانچاری کو نلمبت کر دوسیوں کے خلاف کاروائی کا بھروسہ دیا ہے مرت بچی کے پتا بھاگی رتکول نے بتایا کہ رسوئیاں کھانا بناتے وقت ائر فون لگا کر گانا سن رہی تھی اور کھیلتے وقت بچی بھاگولے میں گر گئی بھاگی رتکول کے مطابق وہاں موجود بچوں نے بتایا کہ بچی کے گرنے کے بعد کافی دیر تک اسے اس لیے نہیں نکالا جا سکا کیونکہ نکالنے کے لئے چمٹا یا کوئی سامان نہیں مل رہا تھا ترنت نکال دیا گیا ہوتا تو شاید بچی کی جان بچ گئی ہوتی بیتے منگلوار کو کننوج میں میڈے میل بناتے وقت سلنڈر فٹنے سے آگ لگ گئی بچوں میں بھاگدر مچ گئی اور بچے ڈر کے مارے چھت پر چڑھ گئے آپ کو بتا دیں کہ کچھ مہینے پہلے ہی مرزاپور میں میڈے میل کی جگہ بچوں کو نمک روٹی دینے اور سیتاپور میں کتھت طور پر ڈال کی بزائے حلدی اور پانی دینے کا ماملہ سامنے آیا ہے پچھلے سال دسمبر مہینے میں بھی مزفرپورنگر میں بچوں کو پروسے گئے میڈے میل میں مرا ہوا چوہا ملا تھا جسے کھانے کے بعد قریب ایک درجن بچے بیمار ہو گئے تھے اتر پردیس میں میڈے میل کی اسیتی کیا ہے اس بات سے سمجھا جا سکتا ہے کہ کچھ دن پہلے لوگ سبح میں ایک سوال کے جواب میں مانو سنسادھن بکاس منتری رمیز پوکھریال نسنگ نے جو آکڑے پیش کیے اس کے مطابق میڈے میل میں بھرشٹا چار کے باون ماملوں میں سے چودہ صرف اتر پردیس کے ہی ہے یہی نہیں مڈے میل کھانے سے بیمار ہونے والے بچوں کی سنکھیا کے ماملے میں بھی اتر پردیس ان راجوں کی تلہ میں کافی آگے ہے حالانکہ اس ماملے میں جھارکھنڈ یوپی سے بھی آگے ہے چاہے کھانے کی گڑوطہ کا سوال ہو یا کھانے بنانے میں لاپروہی اور بھرشٹا چار کا ماملہ ہو یا پھر کھانا کھاتے سمیں چھاتروں کے ساتھ ساماجک بھید بھاؤ کا آئے دن ایسی خبریں آتی رہتی ہیں کچھ دن پہلے بلیا پرتابگڑھ اور کچھ انجلوں میں کثیت طور پر دلت چھاتروں کو الگ کھانا پروسنی کی خبر آئی تھی اور ایسا پہلے بھی کئی بار ہو چکا ہے گوھر طلب ہے کہ مڈے میل یعنی مدیہ بھوجن یوجنا بھارت سرکار اور راج سرکار کے سنیوکت پریاس سے سنچالیتی اوجنا ہے جسے پندرہ اگست 1995 میں لاغو کیا گیا تھا پہلے اس یوجنا کے تحت بچوں کے عبیبھاوکوں کو اناج اپلبد کرائی جاتا تھا لیکن سال 2004 سے سپریم کورٹ کے ایک نردیس کے مطابق پکا پکایا بھوجن پراتھمک ودیالوں میں اپلبد کرانے کی یوجنا شروع کی گئی مڈے میل والے سکولوں میں سرکاری اور سہیتہ پرابطی سکولوں کے علامہ مدر سے بھی شامل ہیں سرکاری آکڑوں کے مطابق اترپردیس میں قریب ایک لاکھ 68,768 ودیالے ایسے ہیں جہاں بچوں کو مدے میل دیا جاتا ہے جس کے مادھیم سے ان اسکولوں میں ایک کروڑ 80 لاکھ سے زیادہ بچوں کو پوشٹک بھوجن مہیا کرائے جاتا ہے سپتہ کے ہر دن بچوں کو کھانے میں کیا دیا جائے گا اس کا باقاعدہ مینو تیار ہے جسے ہر اسکول میں انوارے روپ سے بڑے بڑے اکشاروں میں لکھایا جاتا ہے اس یوجنا پر سرکار نہ صرف ہزاروں کوروڑ روپے خرچ کر رہی ہے بلکہ مونیٹرنگ اور کریانوین کے لیے ورشت آئی ایس ادھکاری کے نترت میں ایک پرادکرن کا گٹھن کیا گیا ہے اس کے علامہ سوسل آڈٹنگ کی بھی بیوستہ لاغو ہے یدی ہم یوپی کی بات کریں تو سہروں میں تو یہ یوجنا ٹھیک کام کر رہی ہے کیونکہ وہاں اس کی موٹرنگ بھی ٹھیک ہوتی ہے اور کئی اسطر کے ادھکاریوں اور جن پرتنیدیوں کی نگاہ پڑتی رہتی ہے لیکن گاؤں میں یہ یوجنا بلکل بھگوان بھروسے ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں نہ تو صحیح سمیں پر سمان پہنچ پاتا ہے نہ ہی سمیں پر بھوکتان ہو پاتا ہے دراصل گاؤں میں یہ بیوستہ مخروب سے گاؤں کے پردھان اور اسکول کے ادھاپک کے بیویق پر چلتی ہے وہیں شہری چھتروں میں اس کی مونیٹرنگ اپیچھا کرت ادھک تطپرطہ کے ساتھ ہوتی ہے اس لئے عام طور پر شکایتیں گرامیر چھتروں سے ہی زیادہ آتی ہیں سرکار نے یوجنا کے نگرانی یعنی مونیٹرنگ کے لیے سال 2010 سے IVRS آدھارت پردھالی کو لاغو کیا ہے ادھا پردیس میں مڈے میل پرادکرن کے نردیش بجے کرن آنند کے نسار اس پردھالی کے تحت پرت بیدھیالے دیوس میں بیدھیالے کے پردھان ادھاپک ادھاپک ایوام سکھا مطر کے موبائل نمبر پر سوا سنچالت کال کی جاتی ہے جس کے ادھاپک بھوجن گرہن کرنے والے بچوں کی سنکھیا اپنے موبائل فون کے بٹنوں پر انکت نمبر کے مادھی سے انکت کی جاتی ہے اس پرکار کین کرت سربر پر بھوجن گرہن کرنے والو بچوں کی سنکھیا ایوام بھوجن نہ بنانے والے بھدھیالوں کی سنکھیا دینک اسطر پر انکت ہو جاتی ہے لیکن ہماری خوج کے انسار اسکول کے اسطر پر کسی طرح کے بھرشت چار کی کوئی گنجائز ہی نہیں ہے اس میں لاپروہ ہی الگ بات ہے لیکن گھوٹالا یا بھرشت چار اسکول کے اسطر پر کرنا سمبھو ہی نہیں ہے بتا دیں کہ سرکار کی طرف سے ایک بچے کے لئے چار روپے اٹھالیس پیسے ہر دن کے حساب سے فنڈ آتا ہے اس فنڈ سے سبجی تیل مسالہ دود گیس سب کچھ مگانا پڑتا ہے اس میں کوئی کیا گھوٹالا کرے گا اسکول میں بچوں کی سنکھیا 100 سے 150 ضرور بتائیں کسی بھی پڑتال کی خبروں کو دیکھ لئے یدی ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں شکریہ